جانے مانے فلم رائٹر سنجھے چوہان کا 62 سال کی عمر میں بیتے گروہار کو ممبئی میں ندھن ہو گیا فلم پان سنگھ تومر سے بطور فلم رائٹر اپنی پہچان بنانے والے سنجھے چوہان بیتے کئی مہینوں سے لیور کی بیماری سے جوج رہے تھے سنجھے چوہان نہ صرف پان سنگھ تومر کے رائٹر تھے بلکہ میں نے گاندھی کو نہیں مارا دھوک صاحب بیوی گینگسٹر اور آئی ایم کلام جیسی تمام فلمیں بھی انہی کی کلم سے نکلی آئی ایم کلام کے لیے سنجھے چوہان کو بیس چوری کے لیے فلم فیئر اوارڈ بھی ملا تھا مدھر پدیش کے بھوپال کے رہنے والے سنجھے بہت سادھارن پریوار سے آتے تھے ان کے پتا ریلوے کرمچاری تھے ماں سکول ٹیچر تھی دلی میں بطور پترکار اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے سنجھے نبے کے دشک میں مایا نگری پہنچے مایا نگری پہنچنے سے پہلے ہی سنجھے چوہان نے دلی سے سونی ٹیلیویجن کے لیے کرائیم بیسڈ ٹیوی سیریز بھاور لکھا بھاور کی سفلتہ کے بعد سنجھے سیدھے ممبئی پہنچے یہاں پر انہوں نے فلم ڈائریکٹر صدیر مشرا کی سال دوہزار تین میں ریلیز ہوئی فلم ہزاروں خواہشیں ایسی کے ڈائیلوگ لکھے اس کے بعد فلم انڈسٹری میں سنجھے کی پہچان بنتی چلی گئی سنجھے نے ایک سے ایک بہتر فلمیں لکھی اور اپنا ایک الگ مقام خاصل کیا فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تمام دیش دنیا کی خبروں کے لیے آپ لوگ مت ہندی کو سبسکرائب ضرور کیجئے